حسان سے حسان بولے فدائے حاملِ قرآن بولے عدب کا مطلعِ تابان بولے غلامِ موتیِ ایمان بولے ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہنوز نامتو گفتن کبالے بے عدبیز حضرات میری گفتگو آپ کے درمیان چونکہ اس بزمِ پاک کا ٹائٹل ہے جشنِ غوصلورا اسی کے مطالب میں بھی آپ کے درمیان چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس میں سے سب سے نمبر ایک صرف دو بات ہے اسی میں آپ کا ہمارا سمیں مکمل ہو جائے گا نمبر ایک اللہ نے ولیوں کو کیوں پیدا فرمایا ولیوں کو کیوں پیدا فرمایا دنیا کے اندر تمام ولی آئے ہیں ان میں سب سے بڑا مرتبہ سرکار غوثِ عظم کو ملا جنہیں بڑے پیر کہا تو سرکار غوثِ عظم کو بڑے پیر کیوں کہا جاتا ہے اتنے بڑے ولی کیوں بنیں بس یہی دو جملوں پر میری گفتگو ہونی ہے چند لمحہ محفلِ پاک کے حوالے سے آج ہاں اور آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا علاقہ ہے آج اس بزمِ پاک میں چند لوگ یہاں پر جلوہ فرما ہیں اب سو سو رہا ہے دیکھ کر کے مسلمان کی زندگی پر کہ بھائی ہم کس لیے دنیا کے اندر آئے ہیں ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد تو ہمیں قرآن نے قیس تو ہے قرآن نے ہمیں اور آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم مگر اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں ہم مگر اس دنیا میں آئے ہیں تو ربِ کائنات کے بارگاہ میں اس کے بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن نہیں آج ہمارا تعلق خدا سے بھی الگ ہے آج ہمارا تعلق نہ خدا سے ہے ہمارا کام نہ بزرگوں کے طریقے پر ہے نہ صحابہ کے طریقے پر ہے نہ اولیاء کے طریقے پر ہے نہ صدقین کے طریقے پر ہے نہ شہدہ کے طریقے پر ہے نہ صالحین کے طریقے پر ہے آج ہم اور آپ اپنے مرضی کے مالک ہیں اگر کوئی کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے ہم کبھی شریعت کے بارے میں اس سے یا شریعت سے اس کی جانکاری نہیں لیتے ہیں کبھی شریعت کے کتابوں کو اٹھا کر اس مسئلے کا حل نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہماری طبیعت میں جس چیز کو جو ہے جو چیز آنڈی ہے ہم اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ شادی کا موقع ہو اگر ہم اور آپ اس میں کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں یا اور کوئی موقع ہو اگر اس میں بھی کوئی ہم کام کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں اے مسلمانوں آج بالکل معاملہ یہی ہے اے میرے احباب ہو اب آپ دنیا کے اندر مصروف ہو مصروفیت آپ کے پاس ہے آپ کو اتنا فقت نہیں ہے یا آپ کسی مدرسے میں جا کر یا آپ اپنے امام صاحب کے پاس جا کر اپنے زانوے عدب کو تہ کرو وہ تمہیں اسلام کی باتیں بتائیں وہ تمہارے عقیدے کو مضبوط کریں وہ تمہارے ایمان اور یقین میں نکار پیدا کریں وہ تمہیں بتائیں کہ خدا ایک ہے جس بات کا تمہیں پرچار کریں یا اس بات کا تمہیں بتائیں کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے ان تمام امور کو سیکھو ان تمام معاملات کو جو ہے جانو لیکن آج جب کبھی کبھی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے جہاں سے ہمیں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سنائی جاتی ہیں جہاں پر ہمیں اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے رسول اللہ کی صیرت تیبہ بتائی جاتی ہے ہم اور آپ اس مجمع میں بھی نہیں جاتے ہیں اس محفل میں بھی جانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں اور اگر جاتے بھی ہیں چند لمحہ ادھر ادھر ٹہلے ادھر ادھر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں اے میرے احبابو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس محفل کو ہم صرف تفریح کا سمجھتے ہیں جس محفل کو ہم صرف بیٹھنے کی جگہ یا صرف وہاں بھومنے اور دیکھنے کے لیے یا اپنا دل بہلانے کے لیے جاتے ہیں سنو لو ان محفلوں کی عظمت کیا ہے ان محفلوں کا معاملہ کیا ہے ان محفلوں کی عظمت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبوی شریف کے سرزمین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے چھرمت میں بیٹھے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلوہ فرما ہے انہیں کے بیچ میں میرے آقا جو ہے ستیان کے مانند جو ہے آپ کا روشن چہرہ آپ موجود ہیں آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو جب تم کسی جنت کی کیاری سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ چن لیا کرو صحابہ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداقابی و امی میرے ماں باپ باپ پر قربان ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاری دنیا میں کہا ہے ہم نے دنیا کے تمام کوشوں کا دورہ کیا ہے تمام خطوں پر نظریں ڈالی ہیں تمام علاقے کو ہم نے اپنے قدموں سے رہو دا ہے مگر یا رسول اللہ ہم نے جنت کی کیاری نہیں پائی ہم نے جنت کی کیاری نہیں دیکھی میرے آقا انشان فرماتے ہیں اے صحابہ سنو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس کے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو درود پہا جا رہا ہو قرآن کی آیتوں کے دلامت ہو رہی ہو وہی تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جب تم وہاں موجود ہو تو اس میں سے کچھ چل لیا کرو بتائیے چلا آج جو محفلے ہوتی ہیں جس سر جمین پر سجائی جاتی ہیں جس جگہوں پر بنائی جاتی ہیں وہ جگہ عام نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بناتی ہیں لیکن آج ہمیں اور آپ کو اگر غرور ہے وہ اپنے مالو دولت پر اگر ہمیں اور آپ کو غرور ہے وہ اپنے جاہو حسمت پر اگر آج ہمیں اور آپ کو گھمنڈ ہے تو اپنے عزتوں مرتبے پر ہم نہ نبی کی محفل میں جانا پسند کرتے ہیں نہ خدا کی بارگاہ میں سر جکانا پسند کرتے ہیں نہ ہی علماء کے بازوں میں یا علماء کے باز پیچھ کر کے دین سیکھنا پسند کرتے ہیں اے مسلمانوں ذرا سوچو جب نبی پاک نے چنت کی کیاری اسے بتا دیا تو آج ہمیں یہ چاہیے تھا اگر کہیں محفل پاک سجی ہو رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو لوگ مل کر یہ درود پڑھ رہے ہو قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہو تو ہمیں تو یہ چاہیے ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد جنت ملے یا نہ ملے یہ تو ہمارے اور آپ کے عمل پر منحصر ہے لیکن یاد رکھو جتنی دیر ہم نبی کی محفل میں بیٹھ جائیں گے الحمدللہ اتنی دیر ہمیں جنت میں بیٹھنے کا شرم جب اور آپ ان چیزوں سے دور ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی محلت ملے کہ ہمیں فلو میں جائیں آؤ ذرا دیکھو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں قیامت کے بارے میں بارے ہیں قیامت کیسے آئے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو تم نے قیامت کی کیا تیاریہ کی صحابہ اکرام رجوان اللہ تعالی مجمعین ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تیاری تو کچھ نہیں ہے مگر ہمیں اگر ناز ہے تو اپنے پیارے آقا پر گا آقا فرماتے ہیں سنو میدان محشر قائم ہوگا اللہ رب العزت عدل و انصاف فرمائے گا جو جنتی ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جو جہنمی ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا آقا فرماتے ہیں سنو اسی قیامت کے بھیول میں ایک شخص کھڑا ہوگا اس کے نامے عمال کو وزن کیا جائے گا نیکی نہیں ہے حکم ہوگا لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دیں فرشتے لے کر چلیں گے وہ نوجوان کہے گا ٹھہرو فرشتے رک جاؤ دنیا میں سنا تھا کہ جو رب ہے وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا جو رب ہے جو خدا ہے وہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے اے فرشتو میں نے دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا نہ اس کی نور کی پرتوں کو دیکھا نہ اس کی جھلک دیکھا نہ اس کی روشنوں دیکھی آج جب میں خدا کے نور کو دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کسی اعتبار سے کرتا ہے کرم کسی اعتبار سے کرتا ہے فرشتے رک جاتے ہیں فرشتے ٹھہر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر حکم ربی ہوتا ہے اے فرشتو لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو فرشتے پھر کھیجتے ہیں وہ نوجوان پھر وہی جواب دیتا ہے آخر کار فرشتے مجبور آخر کار فرشتے جو ہے جب تیسری بار اسے کھیجتے ہیں وہ وہی جملہ جواب دیتا ہے فرشتے اسے پکڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں پروردگارِ عالم یہ تیرا بندہ ہے یہ تیرا بندہ ہے خلقے کائناک اس کے پاس نیکی نہیں ہے مگر جب میں اسے جہنم کی طرف لے کر چلتا ہوں یہ چند باتیں مجھ سے بتاتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جو خدا ہے وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جو خدا ہے وہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے اس کا کہنا یہ ہے میں نے دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا نہ خدا کے نور کو دیکھا آج جب میں خدا کے نور کو دیکھ رہا ہوں تو میں اس کے کرم کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس کی مہربانی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے بندوں پر مہربان کس طرح ہوتا ہے میں اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں اللہ فکر پروردگارِ عالم نے اس بندے کو بلایا اور بولانے کے بعد پروردگارِ عالم فرماتا ہے اے بندے بتا کیا تو دنیا میں عالمِ دین تھا اللہ نے سوال کیا بندے سے اے بندے بتا کیا تو دنیا میں عالمِ دین تھا نوجوان عرض کرتا ہے پروردگار میں دنیا میں عالم نہیں تھا اللہ رب العزت نے دوسرا سوال فرمایا اے بندے بتا کیا تیرے خاندان میں کوئی عالم تھا وہ نوجوان عرض کرتا ہے پروردگار نہیں میرے خاندان میں بھی کوئی عالم نہیں تھا تیسرا سوال رب کائنات نے فرمایا جس محلے میں تو رہتا تھا بتا کیا اس میں کوئی عالمِ دین تھا وہ نوجوان عرض کرتا ہے پروردگار میں اتنا بڑا محروم القسمت آدمی ہو نہ میں عالم نہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہ جس محلے میں میں رہتا ہوں اس میں بھی کوئی عالم نہیں ہے پروردگار عالم نے اس بندے سے آخری سوال فرمایا اے بندے بتا کیا کبھی کسی عالم کے مجمع میں بیٹھا ہے اے بندے بتا کیا کبھی کسی عالم کے مجمع میں جماعت میں بیٹھا ہے وہ نوجوان قرض کرتا ہے پروردگار میری صبح کہاں گزری مجھے پتا نہیں ہے میری شام کہاں گزری مجھے معلوم نہیں ہے میرے دن کہاں گزرے مجھے پتا نہیں ہے لیکن اے بندے بندے اے بندے بندے اے پروردگار عالم میں اتفاقا ایک دن ایک راستے سے گزر رہا تھا چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ جماعتے تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا لوگ ترود پاک پڑھ رہے تھے لوگ ترود و سلام کا چرچہ کر رہے تھے مولا تعالی میں بھی چند لمحہ اس محفل میں بیٹھا شریک ہوا وہ محفل مکمل ہوئی لوگ چلنے لگے اپنے اپنے راستے جانے لگے خلا کے کائنا میں بھی نکلا میں بھی چلنے لگا میں بھی کچھ دور کا ناستہ تے کیا تھا پروردگار میرا پیر زمین میرے پیر میں زمین کی ٹھوکر لگی میں زمین پر کر گیا میری روح اور جس ان کا تعلق جدا ہوا پھر میں قبر میں قبر کے بعد تیری بارگاہ میں موجود ہوں رب فرمائے گا اے فرشتو یہ کیا ہوئی سے جنت میں ڈال دو فرشتے رب کائنات کے بارگاہ میں عز کریں گے مولا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی اس کے پاس کوئی جو ہے عمل نہیں تھا ابھی تک تو یہ جہنمی تھا تیرا فرمان بھی تھا لیکن اب تُو نے ہی اعلان کیا ہے اب تُو ہی حکم دے رہا ہے اسے جنت میں لے جاؤ پروردگارِ عالم یہ ماجرہ کیا ہے رب فرماتا ہے اے فرشتو سنو یہ میری رحمت کو تلاش کر رہا تھا میری رحمت یہ ہے کہ جو شرق میرے رحمت والے نبی کی میں فیل پاک سے ہو کر میری بارگاہ میں آ رہا ہو یہ میری رحمت کو گوارہ نہیں ہے کہ میں اس بندے کو جہنم کا اندھن بناو یہ مجھے گوارہ نہیں ہے اے میرے حمیلت کے نوجوانو بتا یہ چلا کہ اگر ہم اتفاقاً کسی محفل میں جو محفل نبی پاک کے نام سے منصوب ہو جو محفل خوصے آصب کے نام سے منصوب ہو اگر ہم اس میں شریک ہو جائے جہنم نہیں ہو تو جنت ہی بنا دیا جائے لیکن آج کتنے بڑے قسمت کے ہم جو ہے محروم ہیں کہ آج محفلے ہوتی ہیں ہم اور آپ پرانے گھروں میں آرام کرتے ہیں محفل میں جانے کی ہمیں اور آپ کو نوبت لے دیں یہ نارِ تکبیر نارِ رسالت جسمِ غوثل ورع علماءِ اہلِ سنت مصدقِ علی حضرت مصدقِ تکبیر یہ ہماری اور آپ کے کم خوابی نہیں تو اور کم نصیبی نہیں تو اور کیا ہے ان محفلوں میں جہاں ہمیں جانا چاہیئے تھا جہاں ہمیں عشقِ رسول سرنے کو ملتا ہے عشقِ رسول کی چاشنی سے ہم محسوس ہوتے ہیں آج ہمارے پاس نہ وہ دل ہے نہ وہ ذہن ہے نہ وہ دباب بتائیں کہ ہم کس منزل پر جا رہے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں بڑا سے بڑا موبائل ان کے ہاتھ میں رات کے دو دو تین تین بجے تک موبائل پر فحض چیزوں پر اپنی نگاہیں دال کر کے نگاہیں لگا کر رات گزار دیتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے انہیں کہ وہ عشق کی نماز پر کر کے بستر پر جائیں یا صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پر بتائیں ہم کہاں ہیں کس منزل میں ہم جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جس کے نام سے یہ جلسہ سجایا گیا سرکار غوثِ عظم کو کون نہیں جانتا ہے سرکار غوثِ عظم کے سہد و تقویٰ کا حال کیا تھا چالیس سال تک آپ نے عشق کے عضو سے فجر کی نماز پر آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے رات رات بھر موبائلوں پر رات رات بھر ادھر ادھر ہوتلوں میں بیٹھ کر شب و روز پورے ایام گزار دیتے ہیں اگر نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو صرف ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں آج ہم اس جوانی کی تحلیس پر قدم رکھے ہوئے ہمیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پھر بھی آج ہم اور آپ اپنے آپ پر اتنا کھمن کرتے ہیں گویا کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے میرے احبابوں سرا سوچو جب قبر میں آپ کو سلایا جائے گا وہاں آپ کا یہ موبائل ساتھ میں نہیں جائے گا وہاں آپ کے یہ دوست ساتھ میں نہیں جائیں گے وہاں آپ کا یہ اسٹیٹس ساتھ میں نہیں جائے گا وہاں آپ کا یہ چاہو حچو ساتھ میں نہیں جائے گا بلکہ وہی جائے گا جو تم نے اس دنیا کے اندر اچھائی کے طور پر کیا ہوگا اللہ کا ذکر کیا ہوگا رسول اللہ پر دروت پر ہوگا یہی وہ چیزیں ہیں جو قبر میں آپ کے جانے کے بعد آپ کے قبر کو روشن بھی کریں گی اور آپ کو وہاں پر آرام بھی اتا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ سے لو لگائیں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگائیں اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا میں صرف دو باتیں آپ کے درمیان بیان کروں گا ایک تو یہ کہ اللہ نے ولیوں کو کیوں پیدا فرمایا نمبر دو سرکار غوثی آزم اتنے بڑے ولی کیوں بنیں درود پاک پڑھیں اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ملک کے نوجبانوں اللہ نے زمین بنائی زمین بنانے کے باب اس پر انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیبل چسپا کر دیا قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے اگر انسان اور جننات کو بنایا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میرے ملک کے نوجوانوں ہم اگر اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ کی عبادت پرنے کے لیے آئے ہیں اگر ہمارا اور آپ کا وجود بنایا گیا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ہمیں اور آپ کی آنے کے بعد اللہ نے ہمارے اور آپ کی رہبری کے لیے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے پروردگارِ عالم نے انبیاء اکرام کو پیدا فرمایا اللہ نے انبیاء اکرام کو پیدا فرمایا اس کے بعد پروردگارِ عالم نے اور بھی تمام چیزیں بنائی ہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ رب کائنات نے پیدا فرمایا اور جتنی چیزیں بنائی ہیں پروردگارِ عالم نے ہر ان چیزوں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہے زمین بنائی تو ہمارے اور آپ کے آرام کے لیے بنایا ہے ہم اس پر چلیں پھریں گھومیں ٹہنیں کھیتی کریں اس پر جو ہے ہم اور آپ رہے سے ہیں آسمان کا شامیہ نہ تانا ہے تو یہ بھی اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے تانا ہے تاکہ اس سے عبر بارہ نازل ہوتا ہے ہماری اور آپ کی کھیتیاں شاداب ہوتی ہیں ہماری اور آپ کی فصلیں ہری بھری ہوتی ہیں اللہ نے شجر و حجر یعنی پیل کو پیدا فرمایا اور پتھر کو پیدا فرمایا پیل کو بنایا تاکہ ہم اس کے سائے میں رہے کچھ پھلدار درختوں کو پیدا فرمایا تاکہ انہیں کھا کر کے ہم اور آپ اپنے جسم کو طاقت بخشیں اسی طریقے سے اللہ نے جتنی چیزیں بنایا ہے ہر ایک چیزوں کے بھننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کی جس وجہ سے اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے خلاق کائنات کے بارگاہ میں خلاق کائنات نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہم اور آپ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ تو پتا ہے یہ چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں یا کس لیے بنی ہیں زمین بنائی گئی ہمیں اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے آسمان بنایا گیا ہمیں اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے سورج پیدا کیا گیا سورج اللہ نے بنایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے وہ ہمیں روشنی دیتا ہے اللہ نے چاند کو بنایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے وہ ہمیں روشنی دیتا ہے اللہ نے ستاروں کو پیدا فرمایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہمارے اور آپ کے بننے کا مقصد معلوم ہے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ان کے بنانے کا یا ان کے بننے کا مقصد معلوم ہے پروردگارِ عالم نے انبیاء کو پیدا فرمایا ان کے بننے یا آنے کا مقصد معلوم ہے وہ آئے لوگوں کو راستہ دکھایا فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ اللہ کے عبادت کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہم اور آپ اللہ کا سکر کرتے ہیں ایک خلاق کائنا تو نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں زمین بنایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے آسمان بنایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے شجر و حجر کو بنایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے شمس و قمر کو بنایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے لیل و نہار کو بنایا اس کے بننے کا مقصد معلوم ہے اے پروردگار اگر تجھے اپنی عبادت کروانا مقصود تھا تو اس کے لئے انسان بہت تھے تو نے فرشتوں کو پیدا کیا اگر اور بھی عبادت کروانی تھی فرشتے کافی تھے اگر ان میں بھی کوئی اور پیدا کرنا تھا تو انبیاء کافی تھے خلاقِ کائنا تو نے اس قوم میں ایک اور قوم کا اضافہ کیا جس قوم کا نام ولی اللہ ہے برمردگار تو نے ان ولیوں کو پیدا کیوں کیا آج کہیں نظر اٹھا کر کے دیکھو جب کبھی چودہ رجب المرجب آتا ہے تو سرکار غازی پاک کا لنگل اٹھایا جاتا ہے اس کے علامہ کبھی غریب نماز کے چھٹی منائی جاتی ہے کبھی بڑے پیر کے گیاروں بھی منائی جاتی ہے کبھی ان تمام بزرگوں کے اوپر چادر اور گاغر کی بزار پر پیش کیا جاتے ہیں کبھی ان کے نام کے فاتحہ اور نیاز دلائے جاتے ہیں اے میرے ملیت کے نوجوانوں اگر اللہ رب پولیزہ ان ولیوں کو پیدا نہ کرتا تو مسلمانوں کا لاکھ اور روپیا پچ جاتا کوئی چادر نہیں چڑھانے جاتا کوئی گاغر چڑھانے نہیں جاتا کوئی ان کے بارگاہ میں نہیں جاتا میں نے عالم تصور میں رب کے بارگاہ میں عریضہ کیا پروردگار آخر ایک قوم کا اور اضافہ کیوں کیا انبیاء ہدایت کے لیے کافی تھے فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے انسان عبادت کے لیے کافی تھے اس دنیا کو درو تازہ رکھنے کے لیے شجر و اشار کافی تھے ایک اور قوم کا اضافہ کیوں کیا اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بنایا ولی کو پیدا کیا واؤ ذرا ولی کیوں بنائے گئے ان کے بننے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو ایک جملے یا چند باتوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس زمین پر ہم رہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں یہ زمین کو اللہ نے پانی کی سطح پر بچھایا پانی کے اوپر جو ہے بچھایا ہے اس کے نیچے پانی ہے آسو بازو میں پانی ہے اور جس طرف دیکھو پانی ہی پانی ہے بیچ میں یہ زمین اللہ کے خدرس چٹکی ہوئی ہے دیکھو اگر آپ اسی طریقے سے ایک سمندر ہو یا ایک بہت بڑا طالب ہو اس کے اندر ایک ناؤ ڈال دے یا کشتی بنا کر کے ڈالیں وہ پانی کے اندر جس طرح موجے اٹھیں گی لہریں اٹھیں گی ہماری اور آپ کی وہ ناؤ ہل رہی ہوگی ہماری اور آپ کی وہ ناؤ گگمگا رہی ہوگی اسی طریقے سے اللہ نے زمین کو بنایا پانی کی سطح پر بچھایا یہ پانی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ زمین ہلتی نہیں ہے زمین موجے بیا پانی کی تغیانی کی وجہ سے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یہ زمین ہلتی نہیں ہے بلکہ ساکت ہے لے سنو اس کے ساکت ہونے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا ان پہاڑوں کو بنا کر کے اس زمین پر نصب کر دیا وہ زمین کو ہلنے سے روک دے رہے ہیں روک رہے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد پیغمبرانے اعزام کو بھیجتا رہا پیغمبر آتے رہے ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے ہدایت کا راستہ بتاتے رہے پیغمبر آتے رہے خدا ایک ہے اس بات کا پرچار کرتے رہے اے مسلمانوں لیکن سنو جب پیغمبر نے طریقہ بتایا ہدایت کا راستہ دکھایا ہماری اور آپ کی نظروں سے اوچھل ہو گئے اب ہمارے سہن میں سلزلہ پیدا ہونے لگا ہمارے سہن میں اُتھل پتل ہونے لگی خدا ہے کی نہیں ہے جنت ہے کی نہیں ہے دوزر ہے کی نہیں ہے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمارے بننے کا مقصد کیا ہے تو سنو اللہ نے امبیاء کو ہدایت دینے کے لیے پیدا کیا وہ اپنا کام کیے ہماری نظروں سے اوچھل ہو گئے جب ضرورت پڑی اس بات کی ہمارے اس ایمانی یا سہنی زلزلے کو کس طرح بھی جایا جائے تو اللہ نے ایک قوم کو پیدا کیا جس قوم کا نام ولی ہے وہ دنیا میں آیا آنے کے بعد جب ہم اور آپ اس ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے ملنے کا راستہ بتاتا ہے اللہ اے کہے اس بات کو وہ پرشار نہیں بلکہ مشاہدہ کر کے بتاتا ہے سبحان اللہ ما شاتون اتباز ما شاتون اتباز یا بات کو پیدا پیدا ایمان میں سلزلے اٹھے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بزرگ کے دا منز کا عائلتہ ہوتا ہوتا ہے وہ سلزلے ہمارے اور آپ کے بند ہو جائیں گے جنت ہے کہ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو یہاں سے جانا ہے یہ پورا پریکٹیکل اور پروسیزر جو ہے وہ ان بزرگانے دین کی خانکاؤں سے ان کی مزارات سے ان کے نقشے ختم سے ہمیں اور آپ کو میسر تاریخ اٹھا کر دیکھیں میں اللہ ماشاءاللہ آج کل کے پیروں کے بات نہیں کر رہا ہوں آج سے بیس سال پچاس سال پہلے کے پیروں کا جائزہ لگ آج کل کے تو بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ہیں کہ وہ مرید کو نہیں بلکہ مرید کی دولت کو دیکھنے کہ اس کے پاس کتنا ہے آج سے پچاس سال پہلے جاؤں پیر جب مرید کو دیکھتا تھا نگاہ ڈالتا تھا اس نگاہ سے مرید کے دل کی دنیا بدل جائے گا اس کا تعلق اللہ سے اور اس کے پیارے محبوب سے ہو جائے گا لیکن آج ہم اور آپ نہ اس پیر ایسے پیر کو تلاش کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارا اور آپ کا گوز سہن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ برکت ملت کے نوجوانوں اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا سوائے محبوب سوائے نبی کے لیکن اللہ ہے اس بات کا پرچار ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے انبیاء کے بعد اگر میں اور آپ کو وحدانیت کے پرچم دلے جمع کرنے والا کوئی ہے تو وہ ولی کی ذات ہے وہ بزرگ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ماشاء اللہ بہت خوب سرکار غوث عظم بڑے پیر ہیں مہان ولی ہیں کون نہیں جانتا ہے کون غوث عظم ابھی مجھ سے پیشتر آپ کے خطیب و امام صاحب نے بیان فرمایا کہ غوث عظم اتنے بڑے ولی ہیں کہ اپنے پیر کی تھوکروں سے مردوں کو جلا دیا کرتے تھے اللہ فکر یہ شان سرکار غوث عظم کی ہے لیکن سرکار غوث عظم کو یہ مرتبہ ملا کہاں سے سرکار غوثی آزم کو یہ چیزیں ملی تو کہاں سے ملی ہیں کہ آپ اپنے پیر کی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں کون غوثی آزم وہ غوثی آزم ایسے نہیں اتنے بڑے مرتبے کے مالک بن گئے ہیں کون غوثی آزم آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ماں اگر ہمیں آواز دیتی ہیں تو ہم ان کی آواز پر لبائک کہنا نہیں جانتے ہیں ہم اور آپ ان کی ضرورت بن کر کے کھڑے ہونا نہیں جانتے ہیں آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے قول کو یا ان کی باتوں کو جھلک دیتے ہیں یاد رکھو کون غوثی آزم وہ غوثی آزم ہے ماں کے بیٹ میں ہے ماں کی حفاظت فرما رہے ہیں ماں کے بطن میں ہے ماں کی حفاظت فرما رہے ہیں سرکار غوثی آزم دنیا میں تشریف لائے ماں بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے ماں بیٹے نے ماں سے کہا اے ماں میں جب تیرے بیٹ میں تھا میں نے تیری حفاظت کی تھی سرکار غوثی آزم نے جب اتنا جملہ کہا آپ کی والدہ اے ماجدہ پوچھتی ہے اے بیٹا عبدالقادر بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے تم میرے پیٹ میں تھے اور تم نے میری حفاظت کی ہے یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں اے ماں فلا دن تھا فلا تاریخ تھی فلا وقت تھا تو جو ہے روزے سے تھی اور ایک دہے گھر کی آنگن میں خمصورت پنار کا پھیڑ لگا ہوا تھا تو اسے توڑنے کے لئے جا رہی تھی ماں تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا تو نے اس پھل کو نہیں توڑا تھا ماں کہتی ہے ہاں میں نے ایسا کیا تھا اس وقت مجھے درد لاہق ہوا اور میں اس خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی سرکار غوثی آزم فرماتے ہیں ماں اس پھل کے بازو میں ایک ایسا جانور تھا موسی جانور جو تجھے تکلیف پہنچانے کے لئے آمادہ تھا اگر تو اس پھل کو توڑتی تجھے وہ تکلیف پہنچا دیتا اسی لئے میں نے تیرے پیٹ میں انگڑائی لی اور تو پینٹ گئی تو نے اس پھل کو نہیں توڑا تو پچ گئی اے ماں میں نے تیرے پتن میں رہ کر کے تیری حفاظت کی ہے لیکن آج ہم ہیں اسے آزم کا نعرہ لگاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اسے آزم کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن حال یہ ہے جب ماں ہمیں آواز دیتی ہے ہم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں باپ میں آواز دیتا ہے ہم اور آپ اسی باپ ماں سے لڑتے جھگڑتے ہیں اسی کو ستاتے ہیں پھر بھی ہم اور آپ یہ داما کرتے ہیں ہم غلام غوثی آزم ہیں ہم غوثی آزم کا چاہنے والے ہیں اے مسلمانوں تم سب کچھ تو ہو سکتے ہو لیکن جو شب اپنی ماں کو ستائے اپنے باپ کو ستائے وہ دنیا کا انسان تو ہو سکتا ہے لیکن غوثی آزم کا غلام نہیں نعرِ تکبیر نعرِ مسالت فصلہ کے عالی حضرت شانِ غوثِ آزم شانِ غوثِ آزم عظمتِ والدائیم عظمتِ والدائیم علامہ محمد شکیل اختر صاحب قبلہ شمسی نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر اتنے بڑے ولی کہ انہیں دنیا بڑے پیر کہے ہمیں اور آپ نہیں بلکہ تمام بزرگوں نے تمام ولیوں کے گردن پر ان کا قدم اتنے خطبہ شوراتیں سب یہی بیان کرتے ہیں کہ غوثی آزم جب دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن کبھی سوچے کہ غردن پر اولیاء اکرام کے گردن پر غوثی آزم کا قدم کیوں پڑھا اب بڑے بڑے دنیا کے اندر ایسے ولی ہیں مخدومی اسلام سمنانی کو کون نہیں جانے جنہوں نے اپنی سلطنت کو ٹھوکر موکر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں سرکار غریب نواز کو کون نہیں جانتا اپنے ملک کو اپنے شہر کو اپنے علاقے کو چھوڑا ہندوستان کی طرف کوچھ فرمایا لیکن پھر بھی یہ بڑے پڑے سرکار غوثی آزم کے غلام ہیں اور سنو کوئی بھی ولی ہو جب تک وہ غوثی آزم کے غلامی غوثی آزم کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا اس وقت تک وہ ولی ولی ہے کامل سوال یہ ہے کہ سرکار غوثی آزم نے کون سا وظیفہ پڑھا سرکار غوثی آزم نے کون سا عمل کیا سرکار غوثی آزم نے کون سا طریقے پر عمل کیا جو اتنے بڑے ولی بنے تمام ولیوں کے گردن پر ہے خن کا قدم تو آؤ ذرا اس جملے کو سمجھنے سے پہلے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ سنو دنیا کے اندر رسول اللہ سے جس نے جتنی محبت کی ہے وہ دنیا میں ہوتنا ہی سب سے اعلی مقام اس کا ہوتا ہے صدیقی اکبر نے محبت کی صداقت کے پیکر بن گئے فاروق اعظم نے محبت کی فاروق اعظم نے محبت کی عدل و انصاف کے جو ہے محبر بن گئے ہیں عثمان غلی نے محبت کی سخاوت کے محبر بن گئے ہیں مولا علی نے محبت کی سجاعت کے پیکر بن گئے ہیں اور اے مسلمان جتنے جتنے لوگوں کو رسول اللہ کے قدموں کی دھول جتنی میاثر ہوئی ہے وہ دنیا میں اتنا ہی ممتاز ہوتا ہے سرکار علی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل پریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب الملفوس میں تحریر فرماتے ہیں کہ سنو سرکار غوثی آزم کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا اتنی بڑی منزلت کیسے ملی ہے اتنا بڑا رتبہ کیسے ملی ہے کہ جب غوثی آزم دنیا میں پیدا ہوئے دنیا میں آئے تو آپ نے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے آؤ ذرا دیکھو غوثی آزم اتنے بڑے ولی کیسے بنے آپ کو اتنا مہان ولی کیسے بنایا گیا سنو قرآن پاک کا پندرہ پارا اٹھاؤ اس کی تفسیر پڑھو اس کی تفسیر کو پڑھتے جاؤ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سرکبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا آش کی راہ آپ تشریف لے جا رہے تھے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ وہ ساو جو لے گئے اپنے پندے کو راہ تو راہ مسجد اعرام سے مسجد اعقصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا جانے کی پوری تفسیر اس جو ہے قرآن کی آیت میں اور اس کی تفسیر میں موجود ہے سنو الحاصل حاصر کلام یہ ہے جب جبریل جنت کی سواری لے کر آئے نبی کے بارگاہ میں کھڑے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سواری بھی حاضر ہے آپ سوار ہو جائے پھر آگے بڑھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے سواری کھڑی ہے جب میرے آقا تشریف لائے وہ سواری اپنے پیشانی کو اپنے سر کو جھکا کر رونے لگی ساروں قطار وہ براغ رو رہا ہے آسو بہا رہا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل ذرا اس براغ سے پوچھو آخر یہ رو کیوں رہا ہے اس کے رونے کی وجہ کیا ہے یہ آخر کیوں چیخ رہا ہے آسو کیوں بہا رہا ہے جبریل آگے بڑھتے ہیں پوچھتے ہیں اے براغ بتا تیرے رونے کا سبب کیا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے وہ براغ کہتا ہے اے جبرائیل جس طرح آج تم نے مجھے رسول اللہ کے سفرِ میراج کے لئے چنا ہے اے جبریل میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کل جب قیامت کا میدان ہو آقا اے دو جہا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آوزے کاؤسر کی طرف جا رہا ہو کبھی میزان عمل کی طرف جا رہا ہو کبھی آپ نباب الحمد کی طرف جا رہا ہو کبھی آپ جنت کے دروازے کی طرف جا رہا ہو اے جبریل میری تمنا یہ ہے اس میدان قیامت کے دعوڑ بھاگ میں اگر آقا مجھے اپنی سواری کے لئے منتخب کر لیں گے اے جبرائیل اے جبریل تو میرے بھی قسمت کی میراج ہو جائے برا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان ہو کر کے پھر بھی کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے ماذا اللہ رب العالمین وہ برا یہ جانتا ہے کہ اگر ہم آج نبی سے سوال کریں گے سرور کائناس سے مانگیں گے تو وہ چیز ہمیں ضرور محصر ہو جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ یہ براک یہ چیزیں چاہتا ہے کہ کل جب قیامت کا میدان ہو وہاں آپ اس دوڑ بھاگ میں جب چل رہے ہو اے اللہ کے نبی وہاں بھی مجھے اپنے سواری کے لئے منتخب کریں گے سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں وہ اے جبریل اس براک سے کہہ دو اس کی تمنہ پوری کر دی جائے اس کی استجاہ پوری کر دی جائے براک نے جب اتنا سنا تو خوشی کے مارے اچھلنے لگا اتنا اچھلا اتنا اچھلا کہ وہ براک بیس پھٹ کا اچھا اتنا اچھا ہو گیا بیس پھٹ کا اچھا ہو گیا اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براک پر سوار ہونے کے لئے آپ تیار کر تیار ہوتے ہیں آپ نے قدم رکھنا چاہا اس براک پر سوار ہونے کا اتنے میں ایک روح حاضر ہوئی اس روح کے گردن پر سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم رکھا وہ روح بلند ہوتی گئی یہاں تک کی وہ روح اتنی بلند ہوئی کہ میرے آقا اس براک پر سوار ہو گئے پھر مسجد اخصہ حاصل کلام یہ ہے کہ رب کے بارگاہ میں پہنچے سلام و کلام ہوا سلام و کلام ہونے کے بعد سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں رب کے بارگاہ میں پروردگار عالم جب میں تیری بارگاہ میں آ رہا تھا جب میں تیری بارگاہ میں حاضری ہو حاضری دینے کے لئے آ رہا تھا جب میں اس براک پر سوار ہونا چاہتا تھا ایک روح حاضر ہوئی تھی اس کے کندھے پر میں نے اپنا قدم رکھا تھا وہ قدم وہ روح اتنی بلند ہوتی گئی کہ میں اس براک پر سوار ہو گیا ایک اللہ خلاق کائنا پروردگار عالم وہ روح قومسی ہے وہ روح قومسی ہے اس کا مقام کیا ہے جو جس کے کندھے پر تمام نبیوں کے نبی کا قدم پڑا ہے تمام رسولوں کے رسول کا قدم پڑا ہے تمام نبیوں کے سردار کا قدم پڑا ہے تمام رسولوں کے رسول کا قدم اس کی گردن پر پڑا ہے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے محبوب وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا امتی ہے میرا بندہ ہے اے محبوب زمین پر اس کا نام عبدالقادر ہوگا اور آسان میں اس کا نام محیدینہ ہے اتنا قائناتہ اتنا سننا تھا سرور کائناتہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دعا کے لئے اٹھا دیتے ہیں عرض کرتے ہیں پروردگار آج اگر تُو نے اس روح کو اتنی منزل دی ہے یہ مقام پخشا ہے تمام نبیوں کے نبی کا قدم آج اس کے گردن پر پڑا ہے ایک اللہ کے کائنا پروردگار آلم کل جب وہ روح دنیا کے اندر انسانی شکل میں پڑھ کر کے یا ڈھل کر کے جائے مولا تو اسے اتنا مقام دے دے اتنی عزت دے دے اتنی بلندی دے دے جب وہ دنیا میں جائے تو تمام ولیوں کے گردن پر اس کا قدر سرکار غریب سرکار بڑے پیر نے دنیا میں قدم رکھا تو آپ انہیں فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے تو آج مہر کے راگا اس ہندوستان کے خواہدہ نے اپنی پیشانی کو خم کیا عرض کرتے ہیں حضور حقیقت تو یہ ہے یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں گے جا چاہو رب دھو اسی وجہ ہے سرکار غوثی آسم کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا رسول پاک کے قدموں کی برکت غوثی آسم کو ملی تو اس قدم کی برکت کا حال یہ ہوا کہ غوثی آسم دنیا کے اندر بڑے پیر بن گئے ہم اور آپ غوثی آسم کی کیا تاریخ کریں گے ہم اور آپ غوثی آسم کی کیا مدحسرہ ہی کریں گے وہ غوثی آسم جنہوں نے بھی زندگی کو خدمت دین کے لیے وقت کر دیا تب ہی تو آج دنیا کے گوشے گوشے میں چلے جاؤ جہاں جہاں آپ کو مومن ملیں گے وہاں غوثی آسم کا چرچہ ضرور غرور کیوں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو آج دنیا کے ہر زبان پر یا ہر مومن کے زبان پر غوثی آسم کا چرچہ ہو رہا ہے ہم بھی اگر اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کا تذکرہ کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ ہم غوثی آسم تو نہیں بن سکتے لیکن کم سے کم غلامِ غوثی آسم تو ضرور غلامِ غوثی آسم بننے کی کوشش کریں اللہ حرب العزب ہم سبوں کو سرکار غوثی آسم کی تمام تر حیاتِ خدمات اور حیاتِ تقبا سے درسِ عبرت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے وقت کافی ہو چکا ہے تقریباً ساڑھے بارہ بجنے والے ہیں اب میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے درمیان مناقبِ غوثی آسم اور حیاتِ غوثی آسم پر روشنے ڈالنے کی کوشش کروں گا جو کچھ میں نے بیان کیا رب کے بارگاہ میں ارض گزار ہوں کہ مولا تعالی پہلے مجھے پھر آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرات دنیا کے اندر اگر آپ پریشان ہو دنیا کے اندر اگر آپ مصروف ہو آپ کی کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی ہے تو غوثی آسم کے نسخے پر عمل کر لو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی نسخہ کیا ہے ایک شخص بڑے پیر دستگیر کے بارگاہ میں آیا کہا حضور میری تنخواہ وہی ہے میری یامدلی وہی ہے میرے خرچ بھی وہی ہے لیکن اب میرے گھر کا حال یہ ہے کہ اب میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے جو میں کماتا ہوں وہ مکمل خرچ ہو جاتے ہیں پیسے بچتے نہیں ہیں سرکار غوثی آسم نے فی نگاہیں بند کی پھر کھولی کھولنے کے بعد نگاہ ڈالی کہا اے بندے اے کہا اے نوجوان چلا جا اپنے گھر کی طرف اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے وہ نوجوان آیا گھر کے دروازے پر پردہ لگایا چند دن گزرے اس کی کمائی میں جو پیسے تھے وہ بچ گئے برکت کے طور پر اس میں برکت ہوئی پیسے بچنے لگے وہ ان پچے ہوئے پیسوں کو لے کر بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور یہ پیسے میرے پاس بچ گئے ہیں سرکار غوثی آسم فرماتے جا بغداد میں جتنے غریب ہیں انہیں بھی ان میں جا کر تفصیم کر دے ان میں جا کر بانٹ دے وہ نوجوان گیا بانٹتا رہا بانٹتا رہا دل میں سوچتا رہا سرکار غوثی آسم نے نہ کوئی وظیفہ بتایا ہے نہ کوئی امن بتایا ہے نہ کوئی ایسا جو ہے مجھے جو ہے تعویز دیا ہے جس کے ذریعے سے برکت ہو جائے وہ سوچتا رہا باتتا رہا بات کر کے واپس آیا بڑے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میں نے سارا مال تخصیم کر دیا غوثی آسم فرماتے جا اپنے گھر چلا جا وہ عرض کرتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی آپ نے کوئی نسخہ نہیں دیا کوئی تعویز نہیں دی کوئی وظیفہ نہیں دیا پھر بھی اتنی برکت کیسے ہو گئی تو غوثی آسم کا جملہ سنو فرماتے ہیں بندے اے نوجوان سن تیرا گھر راستے کے اوپر ہے اس راستے سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا ہے ان کی نگاہیں تیرے گھر میں پڑتی ہیں گھر کی برکت چلی جایا کرتی تھی میں نے پردہ چندگا دیا ہے اب بے نمازیوں کی نگاہ اس گھر میں نہیں پڑتی ہے تو بتا اس لیے برکت تیرے گھر کے اندر لوٹائی ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو اپنے دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے اندازہ لگاؤ کہ غوثی آسم فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی کے نگاہ گھر کے اندر پڑ جائے تو گھر کی برکت چلی جائے اور جس گھر کے اندر کوئی خدا کا نام نہ لیتا ہو نماز نہ پڑتا ہو بتاؤ اس گھر میں برکت کیسے ہو اللہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو تو غوثی آسم کے نسخے پر عمل کرو غوثی آسم کے بتایا ہوئے طریقے پر عمل کرو پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کے درمیان مناقب غوثی آسم سیرت غوثی آسم بیان کرنے کی کوشش کروں گا بس التماس یہ ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا پہلے مجھے پھر آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیقہ تا فرمائے استغفر اللہ علی و لسائر المومنین اشہد اللہ الہ اللہ فاشہد ان محمد عبدہ و رسول فاخر تابانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ